جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج اس وقت ایک مرتبہ پھر بابا رازم نے اپنی برتری ثابت کی ہے لیکن اس سے پہلے ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ مشی بھائی آپ کہاں رہ کے مشی بھائی آپ کو دھونٹے دھونٹے کہاں رہ کے آپ آئے نا کیوں بتاؤں اتنی کمی محسوس ہو رہی تھی مشی بھائی آپ نے پوشاہ کدھر گئے تھے میں کہ کیوں بتاؤں پتہ نہیں کہاں آپ رہ کے تھے دھونٹے پھریں دھونٹا ہی پھر رہا ہوں میں کہاں رہ کے مشی بھائی ماشاءاللہ آپ تو بالکل ایکٹر بنتے ہیں تالیہ مشی بھائی کے لئے تو ان کا نام پھر جو ہے وہ حافظ اور شاروخہ نٹ دینا چاہتے ہیں نہیں شاروخ نہیں جو ان کا گیٹ اپ ہے اور جن کی جسامت ہے اور جو لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا نام میرے خیال انیلک پور رکھ میں آب چھوڑی چھوڑی داڑی اور وہ جو کر رہے ہیں نہیں مگر حافظ صاحب کہاں آپ نے کہاں یہ کہاں کہاں ثوڑی سی آتی ہے شباہت صاحب کیونکہ آنکھیں چھوٹی ہیں اور بال لبے ہیں اور اپنا ڈریسنگ بھی ویسے کرتے ہیں اور چلتے بھی ویسے ہیں بلکل اور الفاظوں سے بھی ویسے کھلنے لگ گئے ہیں مجھے اپنے ریسنکل ایک ان کو کمپلیمنٹ دیا تھا عمران اشرف ہمارے ایک آکٹر ہیں ان سے یہ بڑا ملتے ہیں جو بولا بنے تھے بہت اچھے ایکٹر بھی ہے آپ کا بہت شکریہ سویرا آپ کو بہت شکریہ ہے موشی بھائی آپ اتنی اچھے چی باتیں کرتے ہیں شروع سے سنے آپ سچ بہت بولتے ہیں کبھی کبھی میں جھولی بول سا موشی بھائی خوش آمدید میچ اس وقت جاری ہے پشاور ظلمی not a very ideal performance not a good performance again وہی ہوا بابر آزم اکیلے کھڑے رہے سامنے سے وکتے گرتی رہیں گرتی رہیں گرتی رہیں ماں موشی بھی خونہ بہنی گرتی رہی اس خورشل مومنٹ پر میرے خل سے 18 وے ور میں he lost his wicket اور اکی اچھا ٹوٹل نہیں سیٹ کر سکے 155 کا ٹوٹل جو ہے وہ دیا پشاور ظلمی نے کراچی کنگ کو رائیٹ ناو 47 والز پہ 64 رنس ریکوارد ہیں کراچی کو and just 3 وکٹس لس اینک آپ کرکو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک سکتے ہیں اور وہ اس لئے ہے کہ کیڈمور پوری دنیا میں نمبر اوپن کرتے ہیں بیٹنگ اب یہاں پہ بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیکریفائز کرتے ہیں کئی لوگ مگر سیکریفائز بڑے پلیئر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی جو ٹیم کا کمبینیشن ہے نا ایک دو بندوں کو اجسٹ کرنے کے لیے آپ نا مین پلیئر کو کبھی سیکریفائز نہیں کروانا چاہیے اب یہ جو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بابر آزم کے ساتھ اگر یہ اگر یہ اوپن کریں بابر تین پر چلے جائیں جو پاکستان سے کیونے لگیں تو ہارس یا سائم یہ جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کیڈمور چلے جائے تو کیڈمور ایک ایسا پلیئر ہے جب وہ سیٹل ہوتا ہے نا وہ بھی پھر لمبا جاتا ہے پھر بابر بھی لمبا جاتا ہے یہ اگر دونوں اگر دونوں اگر پندرہ بارہ تیرہ آور کھیلیں گے نا تب جا کے ان کا میڈل آرڈر جا کے ان کو help کرے گا ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ دو میچ جس طرح سے جا رہے ہیں اگر آج نہ جیتے تو ان کا اندر بہت سارے اپنٹ بٹس پیدا ہو سکتے ہیں یعنی سائم ایوب کیاڈمور اینڈ بابر کو آنا چاہیے یہ آرڈر ہوتا ہے ای ٹھنک سو اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے ان کی کرکٹ کے لیے ان کی ٹیم کے لیے ان کا ٹرنمن میں اگزسٹ کرنے کے لیے اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر پتہ کہ آپ دیکھیں آپ ہارس سے یا سائم سے ابھی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں ان کو کھلا کھیلیں آپ کھلا کھیلیں گے نا وہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے دو میچ تین میچ کھیلیں گے ایک میں آؤٹ ہو جائیں گے دو میچ آؤٹ ہو جائیں گے ایک میں پتیس پینتیس کریں گے جو کیڈمور اور جو بابر آزمن ہے ان کی کوالٹی یہ ہے کہ پھر لمبا جاتے ہیں آپ نے دیکھا کیڈمور جس سیریز میں بھی کھیل رہا ہے اوپر ہونے نمبروں میں جا کے سکور کیا اس نے انگلینڈ میں بھی اوپن کرتا ہے تو اس کو چار نمبر پہ آکے ابھی سمجھ نہیں آتی دو تین چار ڈاٹ بال ہو جاتے ہیں تو ایک وائٹ بال کرکٹ انگلینڈ کی جو فارمٹ انگلینڈ جساں کھیل رہا ہے تو اس کو ایک دم وہ فیل کرتا ہے کہ میں پریشر میں آگئے ہوں تو وہ پریشر میں آنے کی ویسے کیا کرتا ہے پھر وہ اپنا وہ نکل جاتا وہ فیلڈنگ کھلی ہوتی ہے اور کھلی فیلڈنگ میں کئی دفعہ میرا خیال ہے اس کی سٹرینٹ نہیں ہے ارلی آن جاتے ہی مارنا بالکل اور وہ شاید اس میں پھس جاتے ہیں مگر حافظ بہتر ہوگا کہ ہم بیٹنگ کاٹ پہ نظر ڈالیں جو پشاور ظلمی نے جس طرح بیٹنگ کی اور جس طرح ایک کلاپس ٹرگر ہوا پشاور ظلمی کا آخری تیز بولوں پہ موشی بھائی تین تیس رنز جوڑے صرف پشاور ظلمی نے اور چھے وکتوں کی نقصان ای تنگ کرائی ڈیک تو جانا چاہیے جو کراچی کی بولنگ کو پہلی بات تو ہوا اور دوسرا ہے ڈسپلی فور پور بیٹنگ تو بی ویری آنس ویڈی جب آپ کی دو تین وکتیں گرتی ہیں تو پھر آپ دوٹ بول پانچے کھلیں اوکے پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لینا ڈریس روم کو کام ڈاؤن کرنے کے لینا وکتیں بچانا ہوتا ہے کام ڈاؤن رہنا پڑتا ہے اور وہ کام ڈاؤن تب رہتا ہے بندہ جب آپ کو پتا ہے سچویشن گیم کی کس طرح چل رہی ہے آپ وکتیں گراتے رہیں گے جو اندر جو ڈریس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر پریشر ڈبل اور ٹرپل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے بابر کو کئی دفعہ ہم کریٹ دینا چاہیے کہ بابر اس لیے اچھا کھیلتا ہے تو وہ گیم اوویرنس ان کو بڑی ہے رزوان کو گیم اوویرنس بڑی ہے بار بار ہم پچھلے دو دھائی سال سے یہ بات کر رہے ہیں بابر کی جگہ اس کو آنا چاہیے رزوان کی جگہ اس کو سائم کو آنا چاہیے بٹ وٹ شاہے سیڈ ارلی آن اور ہمارے پروگرم میں یہ کافی دفعہ ڈسکس ہوا ہے کہ جب تک آپ رنس کر کے انڈر پریشن نہیں کریں گے ان کو تب تک ان کو بھی بات نہیں سمجھائی اس وقت تک نہیں ہوگا اور ایک بڑی دلچسپ چیز سویرا اور ہوئی کہ صبح ہم بات کر رہے تھے دوپہر میں جب محمد علی سے ابھی جو میچ چل رہا ہے اس میں میر حمزہ نے بالنگ کیا بہت شاندار اور یہ دونوں جو ہے یہ فورڈک ٹرکٹ کے اور فرس کلاس کے وہ کھلاڑی ہیں جو ہمیشہ سے وہاں پر کھیلتے ہیں اور ٹی ٹوینڈی ٹرکٹ میں بھی پرفارم کر رہے ہیں پر اسلے میچ میں اریزوان نے اریزوان کو لگ بھی فور کیا تھا بہت شاندار گیند کیا تھا امیر حمزہ نے اس پر کیا کہتے ہیں آپ موشی بھئی دیکھیں بریتھوک چو ہے نا یہ فورڈک ٹرکٹ نہیں کھلا ہوا تھا اس نے آگے چار چھکے مارے تھے بین سٹوک کو اور وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے ریمیمبر در نیم ریمیمبر در نیم آف بریتھوک 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 اس چار چھکوں کے بعد آج تک آپ اس کو کبھی دیکھا ہائی لائٹ ہوتے ہو کہیں کو بتا ہے میں جب بیسلی کی کوچنگ کر رہا تھا وہ پچک تھی انیون اور آٹھ اووروں میں اس نے دیو تھے تیرہ رنز اب گیم اوئرنس کی کوئی فرس کلاس کرکٹ کھیلا نہیں ہوتا ہے گیم اوئرنس سنیے گا اس کی آخری دو اور اس کو پتا تھا میں کر رہا ہوں اور آخری دو اوروں میں میں نے پتا کیا کرنا ہوں یورکر ماننے حالانکہ میچ اس دو اوروں میں اس کو چالیس رنز پڑے تو میں باہر آیا تو میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا کہتا جی وہ لاش 2-اور تھے تو تم لگ اسا پاس ہمجھا میں جب پا کرر باگیا میں جبкр ایکس ہے کوئی کے پاس آخر چند میرے میں سیکھتے ہیں کیسے اپر کے پاس آپ کے آئرنس کرتے ہیں آپ کی المپرزوں تیرا سکتے ہیں آہ ہوا کوئی یہ نہیں پتہ بھیجائے یہ مجھے سمجھ نہیں آئیے آپ نے ان کے بعد تو آپ کو بول یورکرز سناریو کیا ہے کہ کیونکہ پر سن کلیس کے لیکن یہ سکاتی ہے پچھ پہ کچھ ہوئے ہیں حمزہ کو پتہ چل گیا ہے محمد علی کو پتہ چل گیا ہے یہاں یورکر کی گیم نہیں سلو پچھ ہے کٹر مارو لیند پہ رکھو کٹر مارو لیند پہ رکھو جب بہت زیادہ کوئی بہلکل پھانتی پڑھنا شروع ہو جائے بیلکل آپ اگر آپ نے ایک بڑے فارمٹ میں اگر آپ اچھی طریقے سے استے survive کر رہے ہیں اچھا کھیل رہے ہیں تو کیسے نہیں آپ وہ reflect کریں گے shorter format میں بٹ جہاں obviously ہم نے پشاور ظلمی میں اس وقت بابر آزم کے علاوہ بات کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں جو انہوں نے batting جس طرح کی کی ہے بٹ بابر آزم کی لیے بات کرنا ایک اور important اس لیے ایک تو پی ایسل نائن کی اگر میں بات کروں تو وہ highest run getter ہو گئے اب تک کے پی ایسل نائن میں top پہ ہیں وہ اگر batting کی بات کریں بٹ ساتھی ساتھ ایک اور چیز ہے جس پہ بابر آزم نے کیا ہے top and that is 10,000 runs کے مارک پہ پہنچنا T20s میں fastest ہے he is the youngest جو کہ 10,000 کے T20 runs کے مارک پہ پہنچے ہیں اور جو list ہے آپ کے ساتھ نے وہ آپ اگر آپ list دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بھاری بھر کم list ہے جس کو کہتے ہیں top کے وہ اوپر پہنچے ہیں سو اگر ہم اس list کی بات کریں جو بابر آزم کے 10,000 runs ہے بلکل بلکل بنتی ہے اور یہ list آپ کے سامنے ہیں 10,000 runs بابر نے کیے ہیں دو سو اکتر میچوں میں اور یہ پہلے نمبر پر ہیں دوسرے نمبر پر کرس گیل جنہوں نے دو سو پچاسی میچز میں کھیلے اور دس ہزار T20 runs کیے اس کے بعد تیسے نمبر پر ویراٹ کولی دو سو ننانوے میچز انہوں نے لیے دس ہزار T20 runs کرنے کے لیے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ڈیویڈ وارنر نے تین سو تین میچز لیے تھے یہ عزاز حاصل کرنے کے لیے جہاں پر بابر آج پہنچے ہیں دو سو اکتر میچز میں اس کے بعد ایرون فنچ جو ہیں انہوں نے تین سو سبتائیس میچز میں دس ہزار T20 runs مکمل کیے تھے یوں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک واضح فرق ہے بابر کا اور دوسرے کھلاڑیوں کا تو اس لیے بابر نے آج ایک اور بڑا عزاز عالمی عزاز اپنے نام کیا ہے دس ہزار T20 runs سب سے زیادہ کم ایننگ سکیل کر بلکل so the quickest and the youngest better to reach the 10,000 mark of T20 runs so مشی بھائی ٹھیک ہے یہ ضرور ایک نوشن ہے آج بھی کچھ لوگ تعریف کر رہے تھے کہ بابر موجود رہے کریس پہ پشاور زلمی کے جو رنز آئے وہ بابر کی وجہ سے آئے but کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے there was another opinion جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ بابر کیونکہ کریس پہ موجود تھے کافی دیر سے جب ایک نیا لڑکا آتا تھا وہ سنگل دے دیتے تھے اور سنگل دے کے نئے لڑکے کو فیس کرا دیتے تھے انستید کہ وہ زمیداری اٹھاتے تھے there are two ways of watching it which way are you standing right i think i think میں بھی تھوڑا سا کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا تھا let me be honest with you مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ صحیح بات ہے پر وہ professional لوگ ہیں نا پروفیشنلزم پہ میں سنگل دے کے اگر اگر دوسرے بیٹسمن کو لاتا ہوں تو مجھے بیٹسمن کلایا گیا ہے تو میرا بھی تو کوئی رول ہے کہ میں ڈیپینڈ کروں کہ وہ چھکے بھی وہ مارے سنگلیں بھی وہ کرے اور میں ڈیپینڈ بھی نہ ہوں اور میں کھڑا بھی کھڑا بھی رہا ہوں this is not right thing i think ہم تھوڑا سا over criticism کر رہے ہیں بابر کے اوپر میں اب اگر کرکٹر کو surrounding دیکھا نا as a cricketer میرا خیال ہے باقی کرکٹرز یہ excuse کرتے ہیں میں بھی excuse کرتا رہا ہوں کہ بابر کو تیز کھیلنا چاہیے ابھی نیزلینڈ میں چار ونڈے کھیلے ہیں چار ونڈے میں اس نے جا کے strike rate کو اتنا عالی کیا ہے باقیوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا so the evidence the data is there کہ باقی کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر مجھے آپ دیکھیں نا اگر حافظ صاحب ایک over اچھا کرتے ہیں دوسری end پہ جا کے میں کہتا ہوں حافظ صاحب نے بڑے اچھا ایک over میں دو رنس دی ہیں پر وکڑ نہیں لیتے وہ مجھتاکیوں پر ڈال دیتے ہیں وہ مجھتاکوں مارتے ہیں تو میں نے بھی کھیلنا تو میرے skill کہاں گئے گی پھر تو i think یہ excuse ہے اور یہ excuse جتنی جلدی جتنے youngsters اور جتنے لوگ clear کر لیں گے ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہے